یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسن نکنانا اے حسن نکنانا فرما بردار بنیں گے ماں باپ کو چلا کر جڑک کر بات ان کے ساتھ بولو کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ سب کو نک توفیق عطا فرمائیں گے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے محمد ممجد پکارا کروں میں ترا ذکر لگ پر خدا گر کے اندر یوںی زندگانی گزارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تے سب سے کنارہ کروں میں لیکن what is important what we give to this the next generation ہم دوسری جنریشن کو کیا دے رہے ہیں ہماری لیگیسی ہم کیا چھوڑ رہے ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب استاد بچے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس استاد کی اس بچے کی اور اس کے والدین کے اللہ بخشش فرما دیتا ہے تو جب یہ بچے یہ کہیں گے یا نبی نظر کرم فرمانا تو ان پر بھی ان کے والدین پر بھی ہوگی اور پرانے والے پر بھی ہوگی اور سننے والوں پر برزر کرم ہو جائے گی انشاءاللہ بولو نا بان اللہ شکریہ بچوں بیٹھ سکتے ہیں جزاکم اللہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیرت سبحان اللہ ماشاءاللہ تو کس کی بات سب سے اچھی جی بولیے کس کی بات سب سے اچھی تو اللہ کی طرف بلائے اور اس کے کئی طریقے ہیں ایک تو موزجن وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے علماء اپنے تغییر کے ذریعے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ والے اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی طرف بلاتے ہیں کبھی ہم ناتے مصطفیٰ پڑھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کبھی صرف خاموش رہ کر بھی انسان اللہ کی طرف دعوت دے دیتا ہے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور اس نے کہا ہم مسلمانوں میں سے ہوں I'm from amongst the muslims and now what is a muslim who is a muslim میں کہتا ہم مسلمان تو مسلمان کون ہے معنی کیا ہوتے اس کے اللہ اس کے رسول کی کے حکم کے آگے گردن رکھ دینے والا سر رکھ دینے والا اس کو مسلمان پڑھ رہا اپنی مرضی چلانے والا سچا مسلمان نہیں ہوتے تو کہانی میں سنا رہا تھا آپ کو اچھا موزین کے ایک فضیرت اور آپ کو بتاؤں قیامت میں کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر کی جائیں گے اور وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنیں بڑی لمبی لمبی ہوں گے آج کسی کے ہائٹ لمبی ہو تو لوگ دیکھتے ہیں ایسے واہ کیا ہائٹ ہے میری بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا وہاں کچھ لوگوں کی ہائٹ بڑی لمبی ہوگی تو اہلِ محسر پوچھیں کہ وہ آدیس پیپل یہ کون ہے بتا جائے گا کہ یہ امتِ مصطفیٰ کے آزان دینے والے موزین سبحان اللہ ان کا یہ درجہ ہوگا آج ہم نے صرف بانگی صاحب کہہ کے چھوڑ دیا اس کو مرتبہ نہیں دیا جب موزین کا یہ مرتبہ تو امام کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا تو تمہاری نمازوں کی زمانت لیتا ہے سبحان اللہ اللہ کی حضور تمہارے لئے کھڑا ہوتا ہے اور تمہارا اتمام بنتا ہے تمہاری نمازوں کو اللہ کی حضور پیش کرتا ہے قرآن پڑتا ہے سلام پیش کرتا ہے تو تمہارا امام ہے لیڈر ہے اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا کیا کر رہے ہیں ہم ان کے لئے کیا خدمتیں کر رہے ہیں ان کی پھر ہم کیسے ایکسپیٹ کریں گے کہ ہمارے بچوں میں اسلامی انقلاب پیدا ہو ہمیں اس پر غور کرنا ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ کس کی مجارٹی بتا رہے ہیں پوری دنیا میں میرے آقا کے چاہنے والے اہل سنت والجماعت کی مجارٹی آج بھی ہے سبحان اللہ بات ہم اپنے شل سے باہر نہیں نکلتے ہیں میرے آقا علی صلات و تسلیم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ نمبر ایک میرے آقا نے فرمایا حب نبی یکم تمہارے نبی کی محبت خان اللہ کس کی محبت نبی کی محبت اب سنو نماز کے لئے بالگ ہونے کی شر فرض ہونے کے لئے زکاة کے لئے بالگ چاہیے حج کے لئے بالگ بھی چاہیے استطاعت بھی چاہیے رائٹ روزے کے لئے بھی بالگ ہوگا تو فرض ہوگا لیکن محبت رسول کے لئے یہ شرط نہیں لگائی کہ جب بالگ ہو جائے گا تب سکھاؤ جب سے بچہ سمجھدار ہو تب سے مصطفیٰ کی ناتیں سنانا شروع کر دو سبحان اللہ محبت رسول کا جذبہ پہلے ہی سے ہو اور پھر وہ نماز پڑے تو اس کے رسول والی نماز پڑے سبحان اللہ چہرے کو کالا کرنے والی نماز نہ پڑے چہرے کو کالا کرنے والی نماز نہ پڑے یہ رگڑ رگڑ کے چہرہ کالا بلکہ وہ پیشانی کالی کالی کی جاری ہے سی ماہم پی وجوہیہم من اصر اس سجو جو قرآن لے کا تو لوگ اپنی پیشانی پر دو نشان بتا کے کہتے ہیں سی ماہم پی وجوہیہم یہ وجوہیہم میں کہا آیا یہ پیشانی چہرے میں آئی کیا یہ تو اوپر ہے نا چہرہ روشن ہوتا ہے جب دل روشن ہوتا ہے اور دل اس وقت روشن ہوتا ہے جب وہ حب رسول سے معمور ہوتا ہے اس کے بغیر دل روشن نہیں ہوتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے نیکی کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ ہم سب کو مسلمانوں میں سے رہنے کی ہمیشہ توفیق اطاف فرمائے مغرب کا وقت قریب ہے آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں سب مل کر استقبار پڑھیں